آپ کو بتائیں آزاد جمعہ کشمیر میں بلدیاتی انتخابات کا پہلا مرحلہ 31 سال بعد بلدیاتی انتخابات کے لیے آج آزاد کشمیر میں پولنگ ہوئی اور اب نتائج کی آنے کا سلسلہ جاری ہے گنتی کا عمل اس وقت مکمل کیا جا رہا ہے اور جہاں پر گنتی مکمل ہو چکی ہے ان پولنگ سٹیشن سے نتائج کا سلسلہ آ رہا ہے اور ہم اپنے ناظرین تک وہ نتائج سب سے پہلے سب سے تیز کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے پہنچا رہے ہیں میمبر ٹاؤن کمیٹی کیل وارڈ ایک نیلم کا یہ نتیجہ جہاں سے پاکستان تحریک انصاف نے کامیابی سمیٹی تنویر اقبال نے 288 ووٹ حاصل کیے اور شکست دی انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کے چودری اشتیاق کو نون لیگ کے چودری اشتیاق جو کہ دوسرے نمبر پر رہے ان کے حاصل کردہ ووٹوں کی تعداد 164 ہے پاکستان تحریک انصاف نے یہاں پر میدان مارا ہے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار تنویر اقبال 288 ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے جبکہ نون لیگ کے امیدوار چودری اشتیاق کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہاں انہوں نے 164 ووٹ حاصل کیے میمبر ٹاؤن کمیٹی کیل ووٹ ایک نیلم کا یہ نتیجہ یہ غیر حتمی غیر سرکاری مگر مصدقہ نتیجہ ہے جو کہ دنیا نیوز اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر رہا ہے یہاں پر باکستان تحریک انصاف نے فتح سمیٹی ہے تنویر اقبال نے 288 ووٹ حاصل کیے ہیں اور یہ فتح انہوں نے اپنے نام کی ہے شکست دی انہوں نے مسلم لیگ نون کے امیدوار کو آزاد جمہو کشمیر میں 31 سال بعد بلدیاتی انتخابات جہاں پر آج دن بھر پولنگ جاری رہی اور پولنگ کا جو تمام تر عمل تھا پرم رہا آزاد کشمیر کے بلدیاتی انتخابات میں یہ نتیجہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں شوکت حسین ہیں جو کہ آزاد امیدوار ہیں بلا مقابلہ کامیاب قرار پائے ہیں آزاد امیدوار ہی ان کے بدے مقابل تھے اور یہ بلا مقابلہ کامیاب قرار پائے ٹاؤن کمیٹی چکار وار ایک تحصیل چکار زلہ جہلم ویلی کا یہ غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ جو کہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں بلا مقابلہ کامیاب ہوئے ہیں آزاد امیدوار شوکت حسین جو کہ یہاں سے بلا مقابلہ کامیاب قرار پائے ہیں ٹاؤن کمیٹی چکار وار ایک کا یہ نتیجہ دوسری جانب آزاد کشمیر کے بلدیات انتخابات میں ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے زلہ کانسل نیلم سے سفیر احمد امیدوار ہیں جو کہ بلا مقابلہ کامیاب قرار پائے ایک اور امیدوار جو کہ بلا مقابلہ کامیاب قرار پائے سفیر احمد ان کا نام ہے پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے زلہ کانسل نیلم سے صفیر احمد تحریک انصاف کے امیدوار کامیاب قرار پائے آپ کو بتائیں کہ آزاد کشمیر کے بلدیاتی انتخابات میں اب تک اٹھارہ امیدواران ایسے ہیں جو کہ بلا مقابلہ کامیاب قرار پائے ہیں تو صفیر احمد پاکستان تحریک انصاف کے زلہ کانسل نیلم سے بلا مقابلہ کامیاب ہوئے ہیں تحریک انصاف نے یہاں پر یہ فتح سبیٹی ہے یہاں سے یہ نشست پاکستان تحریک انصاف اپنے نام کرنے میں کامیاب قرار پائی ہے تحریک انصاف کے امیدوار صفیر احمد جو کہ یہاں سے بلا مقابلہ منتخب ہوئے ہیں بلا مقابلہ وہ کامیاب ہوئے ہیں ایک اور نتیجہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں یوسی پاہل وارڈ میر تحصیل ہٹیا بالا کا جہاں سے آزاد امیدوار وسیم اکبر عباسی ہیں جو کہ بلا مقابلہ منتخب ہو گئے ہیں یوسی پاہل وارڈ میرہ تحصیل ہٹیا بالا کا یہ نتیجہ جہاں سے وسیم اکبر عباسی آزاد امیدوار بلا مقابلہ منتخب ہونے میں کامیاب قرار پائے ہیں انہوں نے یہ کامیابی سمیٹی ہے اور بلا مقابلہ وہ یہاں سے منتخب ہو گئے ہیں آزاد کشمیر کے بلدیات انتخابات کا یہ پہلا مرحلہ ہے جہاں پر اب تک اٹھارہ امیدوار ایسے ہیں جو کہ بلا مقابلہ کامیاب قرار پائے ہیں وسیم اکبر عباسی جو کہ بلا مقابلہ کامیاب قرار پائے منتخب ہوئے ہیں یوسی پاہل وارڈ میرہ تحصیل ہٹیا بالا سے آزاد امیدوار ہیں اور انہوں نے یہ نشست اپنے نام کی ہے بلا مقابلہ یہ منتخب ہونے میں کامیاب قرار پائے وسیم اکبر عباسی جو کہ آزاد امیدوار کی حیثیت سے انہوں نے اس مقابلے میں حصہ لیا اور بلاخر وہ بلا مقابلہ یہاں سے منتخب ہو چکے ہیں کامیاب قرار پائے جبکہ ایک اور امیدوار ہیں میر فہیم عارف جو کہ بلا مقابلہ منتخب ہوئے ہیں کامیاب قرار پائے یوسی پنجگرہ سے جہاں تحصیل نصیر آباد سے آزاد امیدوار کے طور پر وہ یہاں پہ انتخاب لڑھ رہے تھے اور بلا مقابلہ منتخب ہونے میں کامیاب ہوئے ہیں یوسی پنجگرہ وارڈ چہلیا تحصیل نصیر آباد سے فہیم عارف ہیں جو کہ آزاد امیدوار کی حیثیت سے بلا مقابلہ یہاں سے منتخب ہو چکے ہیں ایک اور نتیجہ آپ کے ساتھ چیئر کریں پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار عبدالحمید جو کہ بلا مقابلہ منتخب ہوئے ہیں یوسی چکھاما وارڈ کنا چمٹا تحصیل ہٹیا بالا سے اور یہاں سے یہ بلا مقابلہ کامیاب قرار پائے ہیں بلا مقابلہ وہ یہاں سے منتخب ہو چکے ہیں ایک اور نتیجہ آپ کے ساتھ شیر کیا جا رہا ہے آزاد امیدوار ہے میر محمد شفیق یہ بھی بلا مقابلہ کامیاب قرار پائے ہیں یوسی دہوترہ وارڈ پیالیا تحصیل نصیر آباد سے میر محمد شفیق نے یہ نشست اپنے نام کی بلا مقابلہ ایک اور امیدوار محمد اقبال یوسی شہید گلی وارڈ تین تحصیل مزفر آباد سے بلا مقابلہ یہ کامیاب قرار پائے پاکستان مسلم لیگ نواز سے ان کا تعلق ہے نون لیگ یہاں پر کامیاب قرار پائی ہے بلا مقابلہ یہ نشست اپنے نام کی ہے ایک اور نتیجہ آپ کو بتائیں آزاد امیدوار ہیں صفیر احمد جو کہ بلا مقابلہ منتخب ہوئے ہیں بلا مقابلہ وہ کامیاب قرار پائے یوسی گھنچتر وارڈ چھے تحصیل مزفر آباد ہے جہاں سے آزاد امیدوار نے کامیابی سمیٹی ہے صفیر احمد ان کا نام ہے ایک اور نتیجہ بلا مقابلہ منتخب ہوئے ہیں مسلم لیگ نون کے امیدوار صادق خان یوسی لانگلا وارڈ لانگلا جنوب غربی تحصیل ہٹیا بالا سے پاکستان مسلم لیگ نواز کے یہ امیدوار صادق خان جو کہ بلا مقابلہ کامیاب ہو چکے ہیں اور یہاں سے انہوں نے میدان مار لیا ہے یہاں پر آپ کو بتائیں کہ ایک اور نتیجہ شعب ابباسی پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے بلا مقابلہ وہ منتخب ہو چکے ہیں یوسی لانگرپورہ وارڈ دو تحصیل مزفرہ باد سے شعب ابباسی پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار جو کہ بلا مقابلہ یہاں سے منتخب ہوئے ہیں کامیاب قرار پائے ہیں ایک اور آساد امیدوار راجہ زفر عمر خان ہے جو کہ بلا مقابلہ یہاں سے کامیاب قرار پائے ہیں یوسی مصطفی آباد وارڈ چار تحصیل مزفرہ باد کا یہ نتیجہ جہاں سے راجہ زفر عمر خان بلا مقابلہ منتخب ہو چکے ہیں ان انتخابات میں بڑی تعداد پہ آزاد امیدواروں نے بھی حصہ لیا اور ان کی کامیابی کے نتائج بھی سامنے آ رہے ہیں سید عاشق حسین گلانی ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے اور اس حلقے میں تیر چلا ہے یوسی مزفرہ باد وارڈ چھے تحصیل مزفرہ باد میں تیر چلا اور یہاں پر سید عاشق حسین گلانی جو کہ پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں بلا مقابلہ وہ کامیاب قرار پائے ہیں ایک اور نتیجہ آپ کے ساتھ شیئر کریں اس حلقے میں بلہ چلا ہے یوسی مکنڈ وارڈ بانڈی سے چیاں تحصیل ہٹیا بالا میں قیاس الدین پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار جو کہ بلا مقابلہ منتخب ہوئے ہیں کامیاب قرار پائے ہیں جبکہ ایک اور نتیجہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں محمد ارشاد آزاد امیدوار ہیں اور انہوں نے یہاں سے فتح سمیٹی ہے کامیابی اپنے نام کی یوسی نورہ سیری وارڈ کار کا چمکہ تحصیل نصیر آباد سے یہ کامیابی محمد ارشاد جو کہ آزاد امیدوار ہے انہوں نے اپنے نام کی بلا مقابلہ وہ یہاں سے منتخب ہوئے ایک اور نتیجہ پاکستان بیولز پارٹی کی ایک اور فتح یوسی کٹن جاگرہ وارڈ دو تحصیل اٹھ مقام زلہ نیلم سے کاشف جاوید کامیاب قرار پائے ہیں کاشف جاوید بلا مقابلہ منتخب ہوئے ہیں یہ کامیابی انہوں نے اپنے نام کی ہے یہاں پر بھی تیر چلا ہے ایک اور نتیجہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں آزاد کشمیر کے بلدیات انتخابات میں یوسی ہیر کوٹلی وارڈ ایک تحصیل مزفرہ بات کا جہاں سے آزاد امیدوار میر ماجد حسین بلا مقابلہ منتخب ہو گئے ہیں یہ نشست انہوں نے اپنے نام کی ہے میر ماجد حسین کامیاب قرار پائیں اس سے مطالق مزید بھی آپ کو باخبر رہے رکھیں گے خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ابھی آپ کو بتائیں پنجاب حکومت امیدان خان کی امانت ہے اس طیفے دیئے تو شہباز شریف کی ستائیس کلومیٹر کی حکومت ستائیس گھنٹے بھی نہیں چل سکے گی یہ کہنا ہے چودری پرویے سلاحی کا امیدان خان اسملیہ توڑنے کا کہیں ایک منٹ بھی تاخیر نہیں کریں گے اس طیفے آتے ہی پی ڈی ایم کا جالی اتحاد انتشار کی شکل اختیار کر جائے گا ان کا مزید کیا کہنا تھا آپ کو سنباتے ہیں نون لیگ والے اور ان کے جو رانہ سناؤلہ جیسے لوگ ہیں مفرور قسم کے لوگ جو مالٹون میں انشاءاللہ ان کو سدا ہوگی یہ کیسی باتیں کرنے ہیں پنجاب حکومت یہ امران ہاں کی اپنی حکومت ہے اور یہ امانت ہے ہمارے پاس جب امران خان صاحب کہیں گے سمجھنے توڑنے کے میں آزا منٹ بھی دیر نہیں کروں گا انشاءاللہ اور شباز شریف کیا سمجھتا ہے کہ 27 کلومیٹر کی حکومت لیے پھرتا ہے یہ 27 گینٹے بھی نہیں چال سکیں گے میں سمجھتا ہوں کہ اب لوگوں کو سمجھ آئی ہے کہ امران خان اللہ تعالی نے نئی زندگی دی ہے اور وہ فیصلہ کون راؤنڈ اب انہوں نے کھیل دیا ہے اور انشاءاللہ تعالی پی ڈی ایم کا خود اتحاد انشار کی شکل اختیار کرتا جائے گا اور یہ نون لیگ والے جو شوبدہ باز اور جھوٹ بولنے سے باز ہی نہیں آ رہے آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ آپ کے ساتھ وہ کچھ ہونے والا ہے کہ آپ کی پوچھتیں بھی یاد کریں گی بات کریں گے لیاکت انساری ہمارے ساتھ موجود ہیں لیاکت انساری کہیے کہ آپ وزیراعلا کے اس اہم اور بڑے اعلان کے بعد تمام تر جو قیاس آرائیاں ہیں وہ دم توڑ چکی ہیں آجی بکم مسلمی قائل یادرین کی قیادت میں بڑا واضح طور پر عمران خان کے ساتھ دکتر کھڑے ہونے کا اعلان کیا ہے اور عمران خان ایک طرح زاور سلیلے اسمیو سے باہر آنے کا جو فیصلہ کیا ہے اس کے حوالے سے جو مسلم ملون اور پیپر پارٹی کی جانت سے یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ شاید تو مر کا ہی حفرمت نہیں ٹوڑیں گے یا وہ عوضے سے الگ نہیں ہونا چاہتے ہیں تمام جو ہے وہ جانت کو مسلم کرتے ہوئے واضح طور پر کہا ہے کہ پنجاب حکومت عمران خان کی امانت ہے اور ہم وضع دار لوگ ہیں جس سے پاس چلتے ہیں اس کا اعلیٰ میں چھوٹے ہیں انہوں نے کہا کہ اسمیو سے جب پسیتے ہیں یہ تو پھر سوال جو ستائیس کلومیٹر کی حکومت ہے وہ ستائیس کلومیٹر پر نہیں چل سکیں گے اور عمران خان اسمیویہ پڑھنے کا سہیں گے تو وہ آدھا میرک بھی نہیں لگائیں گے اور اسمیوی کو تحلیل کر دیں گے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی نے عمران خان کو ایک نئی سنڈی عطا کی ہے اور راوٹ سنڈی جلسے میں عمران خان کی سیارتی اتنی کے امیویہ پیسلہ کوئی راوڈ میں داخل ہو گئی ہے انہوں نے کہا کہ عوام کا تھاکہ ماتا ہوا سمندر عوام کی محولیت کا اور سبائی سمیوی سے اسٹیفے آتے ہی پیلین کا جانی صحابی پشار کی سکر اتنی کے آتے ہیں عاصف زرداری اور امکیم راہنما خالد مقبول صدیقی کے درمیان رابطہ ہوا ہے خالد مقبول صدیقی کا سند میں بلدیاتی حلقہ بندی تبدیل کرنے کا مطالبہ عاصف علی زرداری نے امکیم قیادت کو وزیراعلا سے رابطے کا کہہ دیا امکیم اور پیپلز پارٹی کے راہنماوں کے درمیان چند روز میں اہم ملاقات متوقع ہے سبائی وزیر ناصر شاہ نے بھی امکیم راہنما وسیع مختر سے رابطہ کر لیا ناصر شاہ کی پیٹ کو بلدیاتی حلقہ بندیوں سے متعلق اجلاس بلانے کی یقین دہانی امکیم نے بلدیاتی الیکشن کی انتخاب مہم کا آغاز حلقہ بندیوں سے مشروط کر دیا ہے امکیم کی کراچی اور ہیدرابات میں ڈویسٹرک کانسلز بحال کرنے کی تجبیز بھی سامنے آئی ہے عاصف زرداری اور امکیم راہنما خالد مقبول صدیقی کے درمیان گرابطہ ہوا خالد مقبول صدیقی نے سندھ میں بلدیاتی حلقہ بندی تبدیل کرنے کا مطالبہ کر دیا جس پر عاصف علی زرداری نے امکیم قیادت کو وزیراعلا سے رابطے کا کہہ دیا امکیم اور پیپلز پارٹی راہنماوں کے درمیان چند روز میں ملاقات متوقع ہے لانگ مارچ اسلام آباد میں سیکیورٹی پر پچیس کروڑ ترے سٹھ لاکھ روپے خرچ ہوئے وزارت داخلہ نے انتالیس کروڑ بانمے لاکھ روپے سے زائد کا بجٹ منظور کرایا تھا رقم کنٹینرز لگانے فورسز کے قیام و طوام اور شیل کی خریداری کے لیے رکھی گئی تھی مزید جان لیں گے کمر المنور ہمارے ساتھ موجود ہیں کمر بتائیے گا کیا عداد و شمار سامنے آئے وزارت داخلہ کی جانب سے جی بلکل اسلام آباد میں عمران خان کا جو لانگ مارچ تھا اس کو پہنچنا تھا تو ایک ماہ پہلے سے ہی یہاں پر کنٹینرز جو تھے وہ نصب کر دیے گئے تھے اور مختلف شہروں پر کنٹینرز ہی کنٹینرز نظر آ رہے تھے تو ان کی تعداد جو تھی وہ گیارہ سو سے زائد بتائی جا رہی تھی کہ گیارہ سو کنٹینرز ہیں جن کو یہاں پر رکھا گیا تھا اسی مد میں جو اسلام آباد پولیس ہے انہوں نے نفری جو تھی سیکیورٹی کے لیے وہ بھی مختلف شہروں سے منگوائی تھی اور اس میں سندھ پولیس ایف سی اور رینجرز کے لوگ جو تھے وہ شامل تھے یہ تیرہ ہزار سے زائد سیکیورٹی کو اہلکار تھے یہ اسلام آباد پولیس کو اسیسٹ کرنے کے لیے یہاں پر موجود رہے اور تقریباً ایک ماہ تک ان کو یہاں پر رکھا گیا ان کے تمام کے قیام و تام اور ان کے رہائش کے لیے جو انتظامات کیے گئے تو اس میں اب تک پچیس کروڑ روپے سے زائد جو تھے وہ لگ گئے تھے اور اسی وجہ سے انتالیس کروڑ کا ٹوٹل بجت تھا جو اسلام آباد پولیس کو جو ہے وہ دیا گیا تھا تاکہ یہ تمام انتظامات کیے گئے اس میں سات کروڑ چالیس لاکھ روپے کے صرف شیل خریدے گئے تھے جس میں سے چوبیس سو سے زائد شیل جو ہے وہ مختلف جگہوں پر فائر بھی کیے گئے جس طرح جب عمران خان کے خلاف جو ہے وہ فیصلہ جب ان پر قاتلانہ حملہ کیا گیا تھا اور اس ٹائم ایک احتجاج جو تھا وہ دیکھنے میں آیا تھا اور اس احتجاج کے نتیجے میں جو ہے وہ شیل جو ہے وہ فائر کیے گئے اسی طرح مختلف مقامات پر یہ نفری اور کنٹینرز کی مد میں پچیس کروڑ روپے سے زائد کا تخمینہ جو ہے وہ لگایا گیا ہے اور یہ وزارت داخلہ کی جانب سے جاری کیا گیا جو دستاویز ہے اس میں شامل ہے تاہم جو لانگ مارچ ہے وہ اسلامباد نہیں پہنچ سکا تھا اور صرف یہ جو نفری اور یہاں پر کنٹینرز رکھے گئے تھے یہ تمام اخراجات جو ہے وہ ان پر لگے تھے اس پر جو مزید اسیسمنٹ کی جائے گی اس میں ان چیزوں کا تعین بھی کیا جائے گا کہ کیا یہ نفری جگہ پر ٹھہرائی گئی تھی ان کے رنٹ کے جو اماؤنٹ تھی وہ اس میں شامل نہیں ہے صرف کنٹینرز کے جو تمام اخراجات یہ تمام تر اخراجات ہوئے اور ان کی تفصیل سامنے آگئی ہے کمرو المنور آپ کا شکریہ شامل کریں گے نیوز اپڈیٹس تحریک انصاف کا آزادی مارچ راول بندی سے واپس چلا گیا اسلام آباد نے سیکیریٹی کے نام پر پچیس کروڑ ترے سٹھ لاکھ روپے خرچ ہو کر جب ادارے نے سیاست سے دوری اختیار کی تو ہمارا بیانیاں ختم ہو گیا حالات کچھ بہتر ہو جائیں ہم خود الیکشن کی طرف جائیں گے ففاقی وزیر جاویت تھی سال کی تیسری انصداد پولیو مہم کل سے شروع 36 اسلام میں ایک کروڑ 35 لاکھ بچوں کو حفاظتی کترے پلوانے کا حدف مقرر کر دیا اداروں کے خلاف سوشل میڈیا پر حرزہ سرائی کا معاملہ سینیٹر آزم سواتی کے خلاف کراچی میں بھی تین مقدمات درج کر لیے گئے اور انگی ٹاؤن درکشہ اور کلفٹن تھانے میں شہریوں کی مدعیت میں مقدمات درج کیے گئے مقدمے میں انتشار پھیلانے اسکری قیادت کے جذبات مجروع کرنے کی دفعات شامل کی گئی ہیں اداروں کے خلاف سوشل میڈیا پر حرزہ سرائی کا یہ معاملہ سینیٹر آزم سواتی کے خلاف کراچی میں بھی تین مقدمات درج کر لیے گئے اور انگی ٹاؤن درکشہ اور کلفٹن تھانے میں شہریوں کی مدعیت میں مقدمات درج کیے گئے مقدمے میں انتشار پھیلانے اسکری قیادت کے جذبات مجروع کرنے کی دفعات شامل کی گئی ہیں اداروں کے خلاف متناصر ٹویٹس پر سینیٹر آزم سواتی ایک بار پھر گرفتار ایف آئی اے نے مقامی عدالت سے جسمانی ریمانڈ لے لیا چیئرمن سینیٹ کو بھی آگاہ کر دیا دوسرے جانب کوئٹا میں بھی آزم سواتی کے خلاف ایک مقدمہ درج ہو گیا اسلام آباد سے دیکھئے خصوصی ریپورٹ پی ٹی آئی کے سینیٹر آزم سواتی کی اداروں پر پھر تنقید اور متنازہ ٹویٹس ایف آئی اے سائبر ونگ متارک گرفتار کر کے دو دن کا جسمانی ریمانڈ بھی لے لیا کوئٹا میں مقدمہ درج چیئرمن سینیٹ کو بھی آگاہ کر دیا گیا ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ کی تین رکنی ٹیم نے آزم سواتی کو فارم ہاؤس سے گرفتار کیا گرفتاری کے دوران آزم سواتی نے ویڈیو بیان میں کہا کہ مجسٹریٹ کا ورنڈ لے کر آئے ہیں میں ان کے ساتھ جا رہا ہوں بعد میں ایف آئی اے نے آزم سواتی کو ڈوٹی جاج وقاس راجہ کی عدالت کے سامنے پیش کیا اور آٹھ روزہ جسمانی ریمانٹ کی درخواست کرتے ہوئے کہا کہ آزم سواتی کا ٹویٹر اکاؤنٹ استعمال ہوا جبکہ وکیل بابا روان نے کہا کہ ایف آئی اے کی جانب سے لیے کہ بیان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں سینیٹر آزم سواتی پر پچھلی بار بھی بہیمانہ تشدد کیا گیا تھا جسمانی اور دماغی تشدد کے اثرات ابھی بھی برقرار ہیں یہ قانون کا مزاق اور قانون کا قتل ہے ترتیشی ٹیم بیان دے کہ اگر ان کی اسٹیڈی میں آزم سواتی کو کچھ ہوتا ہے تو ذمہ دار ہوں گے دوسری طرف کوئیٹہ میں بھی شہری عزیز الرحمان نے مقدمہ درج کرا دیا جس میں کہا گیا ہے کہ آزم سواتی نے راول پنڈی میں تقریر کے دوران پاک فوج کے خلاف غلط زبان استعمال کی اور پاک فوج کے خلاف لوگوں کو اکسایا جبکہ ایف آئی اے نے چیئرمن سینٹ صادق سنجرانی کو ایک خط کے ذریعے آزم سواتی کی گرفتاری سے بضابطہ اگاہ کرتے ہوئے ایف آئی آر کی کاپی بھی بھیجوا دی